اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اسلامیک دعوائن گائیڈنس سینٹر القبر سعودی عرب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں چھٹا سالانہ دینی ملی اور اصلاحی اجتماع عام جس میں پاک و ہند کے مشہور علماء دین نے شرکت کی اس سلسلے کی دوسری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شیخ مقصد الحسن فیضی حافظ خلہ بعنوان مسلمان اورت لیجے دوستو درس سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسله الى الناس كافتاً بشيراً و نذيراً اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم وَلِحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَلِحَافِظَاتِ اَعَدْ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی وحل العقدة من لسانی يفقه قولی عزیز ساتھیوں دینی بھائیوں گرامی قدر علماء کرام اور پیاری بہنوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کئی سالوں سے جو یہاں پروگرام ہوتے ہیں یعنی رمضان المبارک کی تقریباً سترہ اٹھارہ انیس تاریخ کو اور اسی طریقے سے پورے سال بھر جو پروگرامات ہوا کرتے ہیں وہ پروگرام یا ان پروگراموں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا تعلق صرف مردوں سے نہیں رہتا بلکہ ان کا تعلق عورتوں سے بھی رہتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ مخاطب عمومی طور پر مرد رہا کرتے ہیں لیکن بسا اوقات خود عورتوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں خطاب سے خاص کیوں نہیں کیا جاتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عہد نبوی میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا چنانچہ مسند احمد اور مصدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ام عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا خطاب کیا جاتا ہے تو مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے متنبہ کیا جاتا ہے تو مردوں کو متربہ کیا جاتا ہے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں تو مردوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں آخر ہمارے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کچھ نادل کیوں نہیں فرماتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہا کہ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میں کیا سنتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں یا ایہا الناس اس وقت میں اپنے بالوں کو کھولے ہوئے انہیں سمار رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنی تنی تھی کہ ہم نے فوراً اپنے بالوں کو سمیٹا اور دیوار سے کان لگا کر کے سننے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ آخر تا ہے اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمًا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں آخر تک یہ آیت اور یہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے اپنی مغفرت اور بڑا عجر ان کے لئے تیار کر رکھا ہے تو عارض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اب تک جو گفتگو ہوئی یا اب تک جو گفتگو ہوتی رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعالق خاص مردوں سے ہے نہیں ان کا تعالق جس طرح سے مردوں سے ہے عورتوں سے بھی ہے شرک سے اگر متنبہ کیا جاتا ہے تو شرک سے جس طرح مردوں کو بتنا چاہیے ویسے عورتوحی کو بھی بتنا چاہیے توحید کی اگر دعوت دی جاتی ہے تو جس طرح توحید کو مردوں کو اپننا چاہیے عورتوں کو بھی اپننا چاہیے ان تمام چیزوں میں مردوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے روضہ رکھنے سے متعلق روضے کے حکام جو بیان کیے جاتے ہیں وہ مردوں کے لئے بھی ہیں اور عورتوں کے لئے بھی ہیں ہر ایک کے لئے بیان کیے جا رہے ہیں لیکن شیخ عبدالسلام نے شاید یہ خیال کیا کہ کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے جن میں خاص عورتوں کو مخاطب کیا جائے یا روح سخن ان کی طرف ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے اس کام کے لئے مجھے حکم دیا اور مجھے جس دن مجھے یہ موضوع ملا ہے میرے ذہن میں ایک پرانی بات یاد آئی کہ آج سے پانچ یا چھ سال پہلے تقریبا آپ کے قریب شہر نوعیریہ میں ایک درس ہوا اور حقیقت میں اس درس پر مجھے فخر بھی ہے کیوں وہ درس پسند بھی کیا گیا اور اس کے اعادے کی جدہ وغیرہ سے دوبارہ مطالبہ بھی ہوا اس کے اعادے کا وہ درس کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اس درس کے سننے کے بعد ہمارے بعد خیر خواہ حضرات نے کہا کہ یہ ایسی کیسٹ ہے کہ اسے ہم اپنی بیویوں کو نہیں سنائیں گے یہ ایسی کیسٹ ہے جسے ہم اپنی بیویوں کو نہیں سنائیں گے ورنہ ہم سے اور چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے گی تو اب مجھے ڈر ہے کہ آج کا جو بیان ہو تو عورتیں ایسا نہ کہیں کہ یہ کیسٹ کاش کے مد نہ سنے ہوتے کہیں ہمارے اوپر اور اپنے حکام نہ نافذ کرنا شروع کر دیں لیکن ساتھیو اصل بات یہ ہے کہ اسلام جہاں مردوں کو ایک بہترین اور مثالی شوہر ہونے کیا حکم دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی ایک مثالی اور بہترین عورت ہونے کی بھی دعوت دیتا ہے چاہیے کہ ہر شخص اس میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے دیکھئے ان دونوں کی مثال کشتی پر سوار دو آدمیوں کی ہے جو دونوں کی آرے سوار ہیں یا کسی سائیکل کے دو پہیے کی ہے کہ اگر ان میں سے ایک خراب ہو گئی تو سائیکل نہیں جل سکتی اسی طریقے سے اگر دونوں میں سے ایک بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو گھر کے نظام کی جو پہیہ ہے یا جو گاڑی ہے وہ چلنے والی نہیں ہے لہذا دونوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے اور وہی گھر کامیاب ہوتا ہے وہی گھر مثالی ہوتا ہے وہی گھر رشک کے لائق ہوا کرتا ہے جس گھر کے اندر مرد اور عورت دونوں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اور نبھاتے ہیں مرد عورت کی قدر کرتا ہے عورت مرد کے حقوق کو پہجانتی ہے مرد عورت کی لغشوں سے تجاوز کرتا ہے عورت مرد کی کوتاہیوں سے اپنی نظر فیر لیتی ہے اگر یہ صورت حال نہیں رہی تو یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے اور میں جانتا ہوں ساتھیوں جس طریقے سے ہمارے شیخ اس کی گواہی دیں گے کیوں اس لیے ہم لوگوں کے پاس اس قسم کے سوالات آتے رہتے ہیں ابھی بھی میں راستے میں آ رہا تھا اسی قسم کا ایک سوال آیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف جو مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کے اندر کوتاہی ضرور ہے وہ اپنی ذمہ داری مکمل طور پر یا کافی حد تک نہیں نبا رہا ہے جس کی ویسے گھر کے اندر فساد اختلافات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں اگر دونوں اپنی ذمہ داری کو اپنائیں دونوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو اختلافات نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی سے فیصلہ کرانے کی ضرورت پڑے گی تو ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک مسلمان عورت کی صفات کیا ہیں اس سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے مسلمان عورت کی صفات سے متعلق مجھے صرف آپ کے سامنے چار باتیں رکھنی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر ان چار باتوں کو صحیح سمجھ لیا گیا ان چار باتوں کو اپنا لیا گیا تو عورت کی زندگی یا گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے یا عورت کی زندگی ایک جنتی عورت وہ بن سکتی ہے اور اگر ان چار صفات کو یا چار امور کو مدے نظر نہ رکھا گیا تو کوئی بھی عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی اور نہ ہی اس کا گھر صحیح طور پر چل سکتا ہے دیکھئے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ کسی بھی عورت کو ہماری کسی بھی بہن کو ہماری کسی بھی بیٹی کو ہماری کسی بھی ماں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار رہے مطیعت لربیہ اللہ کی اطاعت گزار رہے کیوں کسی بھی انسان پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری عورت کے اوپر یہ ہے اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی داخل ہے ساتھیوں اب آپ ہم سے پوچھ چکتے ہیں آخر اطاعت کا معنی کیا ہے اطاعت کا معنی یہ ہے کہ ایک عورت یا ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سلنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فیسرہ کے سامنے اسے اپنا کوئی اختیار نہیں رہنا چاہیے اور وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار رہا کرتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں عورتوں کی یہ خاص صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اطاعت اور فرما بردار ہوتی ہیں یہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے لمبی رکھی ہے اس میں عورتوں کی تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہے یعنی وہ عورت اور وہ مرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں مسلمان عورتوں سے متعلق ارشاد فرمایا نیک عورتیں وہ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت شعار ہوا کرتی ہیں اور سب سے اہم اطاعت جو اس کے اوپر واجب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے اسی لئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صرف زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اگر آپ اس کے اوپر نظر رکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کس قدر اہم اور ضروری ہے چنانچہ حضرت زید بن حیرتہ اور ان کی بیوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفیداد بہنتی حضرت زینب ان کے واقعے کے اوپر آپ نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اور اس سلسلے میں جو آیت نادل ہوئی وہ آیت اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ایک مؤمنہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ضروری اور واجب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَارَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِلْعَمْرِهِمْ کسی بھی مسلمان مرد اور کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس بارے میں انہیں کسی بھی چیز کا اختیار رہ جائے لہذا ایک مسلمان عورت کو ہمیشہ اپنے سامنے یہ بات رکھنا چاہیے کہ کسی مسئلے کے اندر دینی مسئلہ ہے یا دنیاوی مسئلہ ہے اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بارے میں اس کے رب کا اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اگر اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتی ہے تو عورت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی مثال کے دور پر ساتھی ہو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہے یا عورت اپنے ایمان کی اپنے توحید کی حفاظت کرے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے لہذا عورتوں سے بھی اس بات کا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی توحید کی حفاظت کریں شرک سے دور رہیں اور شرک تک لے جانے والی جو چیزیں ہیں کفر تک لے جانے والی جو چیزیں ہیں اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں اگر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں تو ابھی شیخ توصیف الرحمن صاحب جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے لاہور کا یا کس جگہ کا پاکستان کا جو واقعہ لاہور کا بیان کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صرف اس عورت کی آخرت نہیں برباد ہوتی کہ اس کا ایمان بگڑ گیا اس کی توحید شرک میں بدل گئی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی کہ ساتھیو ابھی میں آ رہا تھا یہ ایک بس کھڑی ہے کوئی شرکت سویدی کی بس اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر اس بس کو وہاں سے ہلایا نہ گیا تو یہ پولیس والے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے شرکت سویدی کی بس ہے جس نے لا کے کھڑی کی ہے ڈرائیور سے درخواست ہے کہ فوری طور پر اس بس کو وہاں سے اٹھا لے گی ساتھیو ابھی میں آ رہا تھا راستے میں ائرپورٹ سے پہلے پہلے جبکہ میں مکمل اس کا جواب نہیں دے سکا بلکہ کہا کہ دو دن کے بعد ٹیلی فورٹ گئے سعودیہ کے باہر باہر سے ٹیلی فون آتا ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہندوستان پاکستان کہاں سے لیکن ہمارے ہی ملکوں سے ٹیلی فون ہے سعودیہ سے باہر دیکھئے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود رکھے ہیں مرد عورت کے ملنے اور اختلاط کے مرد عورت کے ایک دوسرے سے اجنبی مرد کے اور عورت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کے اگر شرعی حدود کو یہ شرعی حدود کا پاس لیات نہیں رکھا جاتا اور ان تعلیمات کو اپنے سامنے نہیں رکھا جاتا تو اس کا نتیجہ کتنا غلط نکلتا ہے شاتھیو صورتحال کیا ہے کہ ایک پندرہ سال کی سولہ سال کی لڑکی حافظ قرآن حافظ قرآن دین کی طرف راغب دین کی طرف رغبت رکھنے والی اس کے ساتھ اس کے پڑوز کے ایک سترہ اٹھارہ سال لڑکے نے اپنا موہ کالا کیا اور بار بار کیا وجہ کیا ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نے جو مرد عورت کے اختلاط کے ملنے کے جو اصول اور دابطے رکھے ہیں اس کا پال لہت نباس لہت نہیں رکھا گیا اگر یہی چیز ماں اس بچی کی ماں اگر یہ سوچی ہوتی کہ ہاں اگرچہ میرے چاچا کر اس کے چاچا کر لڑکا ہے اگرچہ اس کے کھالا گلڑکا ہے اگرچہ اس کے مامو گلڑکا ہے لیکن ہے اس کے لیے نامحرم لہذا اس کے ساتھ بات چیت اور اختلاط نہیں ہونا چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد ساتھ کیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی صفت عورت کی یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت شعار ہو رہی چاہیے ان میں پہلا مرحلہ کیا ہے توحید اور ایمان کی حفاظت اور شرک سے بچاؤ ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کو ان امور سے بچنے کے لیے کہا ہے جو اسے شرک کی طرف لے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور اللہ تعالی کی لعنت ہو قبر کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر کیوں ساتھ کی ہو آپ دیکھیں آج مزارات کن سے آباد ہیں سوتے ہیں آپ لو آج مزارات کن سے آباد ہیں اگر ایک مرد ہوتا ہے ان میں تو بیس پچیس پچاس عورتیں ہوا کرتی ہیں وجہ اس کی اسی لئے اللہ کے رسول اس سے متربع کیا ہے اور اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی متربع کیا ہے کہ کسی کاہن اور عراب کے پاس نہیں جانا چاہیے کاہن اور عراب کون ہوا کرتا ہے جو مستقبل کی خبر لوگوں کو دیتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اپنے توحید کی حفاظت کرے اور شرک سے بچے دوسری چیز یہ ہے کہ عورت نماز کی روزے کی اور ان تمام امور کی پابندی کرے کیوں؟ اس لئے کہ کسی بھی انسان کا مسلمان اور ایمان کسی بھی مسلمان کا ایمان اور اسلام اس وقت تک سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ نماز اور روزے کی پابندی نہ کریں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کو متنبع کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اس حدیث کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں جو مصند احمد کے اندر صحیح ابن حبان میں مصند بزار اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عناس بن مالک اور حضرت ابو حررہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کی افچار کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے پورے مہینے کا روضہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی اتعاد کر لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے جاہے داخل ہو جائے تو گویا اور مسلمان عورت کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ نمازی ہے نمازوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے وہ روزے دار ہے وہ روزوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز اور روزے ہی کا ذکر ہے زکاة اور حج کا ذکر کیوں نہیں ہے ہے نماز کہنے کی لیکن ساتھیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر عورتوں کو پاس اپنے پیسے سے حج کرنے کا پیسہ اس کے پاس نہیں رہا کرتا لیکن نماز اور روزہ ایسی چیز ہے جو ہر عورت کے اوپر فرض ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ زیادہ تر عورتوں سے نماز اور روزے ہی میں کوتا ہی ہوا کرتی ہے پیسہ خرچہ کرنے بہت آگے رہا کرتی ہیں صدقہ اور خیرات مرد اتنا نہیں کرتے جتنا عورتیں کرتی ہیں لیکن نماز میں اور روزے میں کوتا ہی ہوا کرتی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی پہلی تو یہ ہے کہ ان کا معاملہ جو بچوں کے ساتھ رہتا ہے آپ یہاں نہ دیکھئے جہاں ہر جگہ پیپر موجود ہے ان کے نجاست سے بتنے کے لیے لیکن ہمارے اور آپ کی یہاں ان کی نجاست عورتوں کو لگ جایا کرتی ہے اس لئے عورتیں سستی کرتی ہیں نماز میں اور اسی طریقے سے کوئی بھی عورت جو اپنی صحت میں موجود ہے وہ کبھی بھی پورے مہینے کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور نہ پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتی ہے لہذا ایک بار جب کام چھوڑ جایا کرتا ہے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا اس کے لئے مشکل ہوا کرتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں پر خصوصی طور پر متربع کیا ہے تو کہنا کا مطلب یہ ہے ساتھیو پہلی چیز جو عورت کے اندر پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے اس کے اندر مکمل طور پر ہر چیز میں وہ اس کے مداد کے موافق ہے یا نہیں ہے اس کے خیال کے موافق ہے نہیں ہے لباس کے اندر بھی رہائش کے اندر بھی زیب و زینت اختیار کرنے میں بھی آج بہت سی عورتیں نماز کی پابند تو ہو جاتی ہیں لیکن اپنے لباس میں شرع کی پابند نہیں رہا کر دی روضہ کی پابند تو ہو جاتی ہیں لیکن اپنی زینت اختیار کرنے میں شرع کی پابند نہیں رہا کر دی لیکن ضروری یہ ہے کہ مسلمان عورت اپنے تمام کاموں میں کس چیز کی پابند ہو شریعت کی اللہ کے رسول کے اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پابند ہو ذرا غور کریں مسلمان عورتیں اللہ کے رسول سمزمانے میں عرض سے پہلے بھی بے پردہ چلنے کی عادی تھی بے پردہ چلنے کی عادی تھی چہرہ کھول کر کے حتیٰ کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آیا کرتی تھی لیکن صرف ایک آیت نازل ہوتی ہے بس صرف ایک آیت نازل ہوتی ہے وہ کونسی آیت قل للمؤمنات یغدو من اوصارہم ویحفظو فروجہم ذالکہ اسکالہم اس کے آگے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا جب جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضو پیان فرماتی ہے کہ انصار کی عورتوں نے فوراں ہی اپنے چادر کو دو حصوں میں باٹھ لیا ایک حصہ تو یہاں سے اڑھنے کے لیے اور دوسرے حصے کو اپنے سر پر باٹھ کر کے باٹھ کر کے اس کا ایک حصہ اپنے تیرے کو برلکا لیا تو عرض کرنے کا مقصد تمام چیزوں میں ساتھیوں عورتوں کو چاہیے کہ احکام شریعت کی پابند رہیں اس کے بعد دوسری چیز شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق کی ادائیگی ساتھیوں مسلمان عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد دنیا میں اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے اس کے باپ کا بھی حق اتنا نہیں ہے اس کی ماں کا بھی حق اتنا نہیں ہے جتنا حق اس کے شوہر کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی لا تؤدی امراتن حق اللہ حتی تؤدی حق کا زوجہ کوئی بھی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مکمل طور پر اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے اسی لئے اگر کوئی عورت ناجائر طور پر اس دنیا میں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے تو جنت کے اندر حور جو اس کی بیوی بننے والی ہے وہ کہتی اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تیرے اوپر لانت بھیجے تیرے پاس وہ ایک مہمان کے حیثیت سے ہے تو اسے تکلیف کیوں دے رہی ہے بہت قریب ہے کہ اگر اس کی آنکھ بند ہو گئی تجھے چھوڑ کر کے میرے پاس چلا آئے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت سب سے بڑا فریضہ اللہ کے فریضے کے بعد مومن عورت کے اوپر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگائیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درہا یہ بتلائیے کہ ایک شوہر کا حق اپنی بیوی پر کیا ہے اگر میں اس حق کو ادا کر سکتی ہوں تب تو میں شادی کروں گی ورنہ میں غیر شادی شدہوں میں شادی نہیں کروں گی آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ کیا تو شوہر کا حق یہ ہے میں ایک حدیث دوسرے حدیث سے جو ہے ٹکرا گئی ہے اللہ اس نے آپ نے بتایا کہ دیکھو شوہر کہا کس عورت پر یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے وہ روضہ نہ رکھے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روضہ رکھتی ہے تو اسے بھوک اور پیاس کے لبا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے وہ نکلتی ہے تو اس کے اوپر آسمان کے رحمت کے تمام فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر میں واپس آ جائے تو عرض کرنے کا مقصد ساتھی ہو شوہر کا حق عورت کے اوپر جو اطاعت کا ہے یہ بڑا اہم ہے آج گھروں کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی جائز اطاعت نہیں کرتی جبکہ اس کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آتی ہے اور اپنے ضرورت کو پوری کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا تو شوہر والی ہے یا تیری شادی نہیں ہوئی ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کرتی ہے تو کیسا معاملہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کوشش بھر ان کی خدمت کرتی ہوں اطاعت کرتی ہوں اس کے بعد میں نہیں جانتی آپ نے فرمایا دھیان میں رکھو انظری اینہ انتی منہو فینہو جنتو کی و نارو کی یاد رکھو وہی تمہارے لئے جنت پہ جانے کا بھی سبب ہے اور وہی تمہارے جہانے میں جانے کا بھی سبب ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کا حق عورت کے اوپر کیا ہے میں یہاں پر رکھ کر کے ساتھ ہوں چند ان باتوں کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی یا اپنی بہنوں کی رہنمائی کروں گا کہ شوہر کے حق کے اندر کیا کیا چیز آتی ہیں پہلی چیز گھر سے نکلنے اور باہر آنے جانے میں بھی عورت شوہر کے حکم کی پابند ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں اللہ یہ کی گھر سے نکلنا اس کے لیے ضروری ہو جائے مثال کے طور پر شوہر موجود نہیں ہے اور اسے کوئی بیماری لاہی کوئی کی فوری طور پر اسے ہسپیٹر جانا ہی چاہیے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ شوہر نے اس سے منع کیا ہے انتقال ہو گیا شوہر موجود نہیں کہ اس سے اجازت لے اب ایسی صورت میں بغیر اجازت کے گھر سے باہر جا سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے شوہر کی اطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے ساتھ کیوں ابھی چند ہفتہ پہلے کی بات ہے بلکہ ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا اپنے ہی ملکوں سے ایک صاحب کا ٹیلی فون آتا ہے کہ میری عورت نے ایک صاحب کو اپنا بھائی بنا لیا ہے اور میری اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کر دی ہے ہم نے کہا وہ اس کا بھائی نہیں ہے وہ اس کے لئے ڈاکو ہے وہ اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہ مو بولے جتنے بھائی بنتے ہیں وہ اللہ ڈاکو اور چور ہوا کرتے ہیں وہ انسانوں کی عزتوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی نہیں ہوتے ہیں اور میں نام لے کر کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بنے رہے بھائی لیکن چند دنوں کے بعد چند ہفتوں کے بعد عزت کے اوپر ڈاکا ڈال دی اس لئے عورتیں یہ بیدات ہمارے یہاں جو پیدا ہو گئی ہے مغرب کی تقلید میں کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا ہندووں کی تقلید میں کہ یہ ہمارا بھائی ہے اس بیدات سے عورتیں بچیں قدان یہ جائز نہیں ہے اس کا بھائی وہ ہے جو اس کی ماں نے اسے زنا ہو یا اس کے باپ کی طرف سے ہو یا اس کا دودھ پیتا ہو اس کا رضائی بھائی ہو باقی اور بھائی کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے تیسری چیز جو عورت کے شوہر کے حق میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے صرف بلکہ ساتھیوں درہا غور کریں گے صرف شوہر کا مال نہیں بلکہ عورت اگر اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینی چاہیے بہت سے علماء کہتے ہیں اجازت لینا واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں اجازت لینا بہتر ہے لیکن اگر شوہر کا اپنا ذاتی مال بھی ہے پھر بھی اسے بغیر شوہر کے حق کے خرج نہیں کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں شوہر کے جذبات کا پاسو لحاظ رکھنا چاہیے صحیح مسلم شریف کے اندر میں پڑھ رہا تھا مجھے ایک دلچسپ واقعہ ملا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ان کے شوہر کا نام کیا تھا زبیر ابن عوام تھا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفیداد بھائی تھے حضرت زبیر لیکن وہ بڑے غیرت مند و بڑے سخت تھے اسی لئے حضرت اسمہ اپنی طرف سے کوئی چیز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ایک بار ایک شخص آتا ہے گھر حضرت اسمہ کا ہے لیکن وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کی بندی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے گھر کے سائے میں بیٹھ کر کے ایک چھوٹی سی دکان لگا لوں اور میں کچھ خریدوں اور بیچوں کہا کہ اللہ کے بندے میں اجازت تو دے دوں لیکن اگر میں اجازت دے دے دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے زبیر کو یہ بات بری لگے زبیر کو یہ بات اچھی نہ لگے یہاں سوچنا چاہیے عورت کو کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو مرد کے مزاد کے خلاف ہو اسی طریقے سے گاڑی چلے کہ ورنہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے کہا ایسا ہے کہ جب زبیر موجود رہے تو تم آ کر کے یہی سوال ہم سے کرنا چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب موجود تھے تو وہ عورت آتی ہے وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسما اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کے میں کچھ چیزیں بیچا کروں اور خریدا کروں تو کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے تجھے پورے مدینہ کے اندر سے میرے گھر کی دیوار رہ گئی ہے اور کہیں تجھے جگہ نہیں ملی حالانکہ دونوں میں معاملہ تائے پہلے سے لیکن کیا کہتی ہیں پورے مدینہ منورہ میں تمہیں میری ہی دیوار رہ گئی ہے اور کوئی جگہ تم کو نہیں ملی حتی زبیر نے کہا کہ تو بھی عجیب عورت ہے ایک مرد ایک شخص اگر آ کر کے تیرے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کچھ بیچتا اور خریدتا ہے تو تیرا کیا نقصان ہے تو کہا ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دے دو ٹھیک ہے کہا چنانچہ وہ بیچنا اور خریدنا شروع کیا یہاں تک کی ماشاءاللہ اس کے پاس اچھا پیسہ آ گیا تو میرے پاس ایک غلام تھا جسے میرے والد نے مجھے دیا تھا اور یہ وہ قصہ ہے چاہے بخاری شریف وغیرہ میں ہے حضرت عصمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر نے جب شادی کیا تو ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور کوئی دوسرا جانور دوسرا مال نہیں تھا کوئی غلام بھی نہیں تھا مہی گھوڑے کو خدمت کرتی تھی اس کے لیے دور سے چارہ لیا کرتی تھی اور اس کے لیے کھجور کی گھٹنیاں توڑ توڑ کر کے باریک کیا کرتی تھی اس لیے کہ زبیر کو تو اللہ کے راستے میں جہاں سے پرزد نہیں ملتی تھی تو ایک دن میں ان کے کھیت سے چارہ لے کر کے آ رہی تھی کہ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابے اکرام کے ساتھ مل گئے اور مجھے دیکھا تو اپنا اونٹ بیٹھایا اور کہا کہ اسمہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ لیکن مجھے حضرت زبیر کی غیرت یاد آئی دیکھیں ایک ماک بہن کو شوہر کے لیے یہ قربانی دینا چاہیے کہ اگر تھی وہ کام جائز ہے لیکن شوہر کے مداد کے خلاف ہے تو اس پر توجہ دینی چاہیے ناجائز نہیں تھا اللہ کے رسول کا حکم تھا بیٹھنا اجازت تھی لیکن چونکہ یہ سوچیں کہ زبیر بڑے غیرت مند ہیں اور کئی آدمی یہاں پر موجود ہیں مجھے شرم آئی کہ کہیں زبیر کو یہ برا نہ لگے لہذا خاموشی سے میں آگے گدر گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں شرما رہی ہوں تو آپ صحابے اکرام کے ساتھ آگے گدر گئے وہ بیان کرتی ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر نے میرے لیے ایک نوکرانی دے دی مجھ کو تو اس نے گویا مجھے جیل سے آزاد کر دیا اب یہ نوکرانی ان کا اپنا ذاتی مال تھا حضرت زبیر کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا وہ گھر جس میں رہتی تھی وہ ابھی ذاتی مال تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوئی دخل نہیں تھا لیکن جب اس نوکر کو اسی آدمی کے ہاتھ بے دیا جو دیوار کے کناسائے میں بیٹھے خرید و فروخت کر رہا تھا تو حضرت زبیر نے کہا کہ وہ پیسہ کہاں گیا تو کہاں وہ پیسہ تم نے صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس لیے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ صدقہ کرنے میں بہت آگے تھی بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بہن حضرت عائشہ تو اپنے ایک دو دن کے لیے کھانے پینے کی چیز رکھتی بھی تھی لیکن حضرت اسمہ اپنے لیے ایک دن کی بھی چیز نہیں رکھا کر دی تھی خیت آتی یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو اس سلسلے میں اپنے شوہر کی بھی اتحاد کرنی چاہیے کہ اپنا مال نہ خرچ کریں تیسری چیز شوہر کا جو سب سے بڑا حق اور سب سے واجبی حق ہے وہ حق کے جنس ہے حق کے ازدواجیت ہے عورت اگر صحت مند ہے حالت حید اور نفاظ سے نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اس کام سے روکے گستاقی محب ساتھی ہو پانچویں چیز نفلی عبادات جیسے روضہ اور نماز سے اگر شوہر روکتا ہے تو عورت کو یہ نفلی کام نہیں کرنا چاہیے لیکن درہا اس پر غور کریں کہ اس مسئلے کو سمجھنے میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے اگر شوہر کی حق کے ادائیگی میں کوتا ہی ہوتی ہے نفلی روضہ رکھنے سے یا نفلی نماز پڑھنے سے تو عورت نفلی روضہ اور نماز نہیں پڑھے گی لیکن اگر شوہر کا پورا حق ادا کرتی ہے پھر اس کے بعد نفلی روضہ اور نماز پڑھتی ہے تو شوہر کو نہ روضہ رکھنے کا حق ہے نہ عورت کو اس کی اطاعت واجب ہے میری ایک عزیزہ اور محترمہ ایک بار میں اپنے ان کے یہاں گیا تو ان کے شوہر نے چائے مانگا کہ چائے دے دو تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کے شوہر نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تیرے لیے فلا جگہ ہمیں ایک مسجد بنما دیتے ہیں وہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھ دے رہا لیکن اس نے بڑا بہترین جواب دیا اس عورت نے بہت بہترین جواب میں سنو رہا تھا کہا کیا آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی میں کرتی ہوں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی مجھ سے ہوتی ہے یعنی اگر آپ کی خدمت کی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تو آپ کو نفلی نماز پڑھنے سے مجھے نہیں روکنا ہے اور نہ آپ کے لیے روکنا جائد ہے اور میں اگر نہ رکوں تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو نفلی روزے نفلی نماز نفلی عبادت سے عورت شوہر کے کہنے پر رکے رہے گی اس صورت میں جبکہ یہ کام کرنے سے شوہر کے حق میں کوتاہی ہوتی ہو اگر کوتاہی نہیں تو اسی طریقے سے شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ عورت زینت اختیار کرنے میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے آج ساتھ یوں عجیب مسئلہ ہے درہا دیکھیں گے ہماری بہنیں اور بیٹیاں باہر نکلیں گی تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے خوب سے وہ زینت اختیار کر کے اور گھر میں رہیں گی تو لباس خواب کے اندر یہ بلکل الٹی منطق ہے جبکہ انہیں اگر باہر نکلنا ہے تو گندے کپڑے پہن کر کے نکلیں خوشبو نہ لگا کر کے نکلیں اور اگر گھر میں اپنے شوہر کے پاس رہیں تو بہترین سے کپڑا اور اچھی خوشبو لگائیں لیکن آج بلکل اس کے برکس معاملہ ہے لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے ساتھیوں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی اتعاط ضرور کریں لیکن اللہ تعالی کی اتعاط کی حدود میں نافرمانی میں نہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو فرد نماز سے روکتا ہے تو یہ ماننا جائز نہیں ہے اگر ناجائز زینت اختیار کرنے کو کہتا ہے تو اس کی اتعاط وہاں پر ضروری نہیں اسی طریقے سے ساتھیوں تیسری بات اس لئے کی وقت ختم ہو رہا ہے تیسری بات جس کی ذریعے سے عورت کی زندگی دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت سبر و احتساب سے کریں ساتھیوں عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے ہو سکتا ہے ایک اردو میں بھی ہو شیخ جانتے ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے عربی کا مقولہ ہے وَرَا كُلِّ عَظِيمٍ اِمْرَأَ كُلِّ عَظِيمٍ وَرَاءَهُ اِمْرَا یعنی کوئی بھی آدمی دنیا میں بڑا ظاہر ہوا ہے نابغہ نرالہ انسان لوگوں میں مشہور ہوا عام ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی عورت ضرور ہے اسے آگے بڑھانے کے لئے اور اگر انسان کی زندگی پر آپ نظر کریں بڑوں کی زندگی پر تو آپ کو عمومی طور پر ایسے ہی لوگ ملیں گے کہ جن کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں یا انہیں آگے بڑھانے میں ان کی بیوی کے ہاتھ ہے اس لئے عربی کا مقولہ بلکل بجا ہے کہ وَرَاءَ كُلِّ عَظِيمٍ اِمْرَا ہر بڑے عظیم آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہے اس طریقے سے عورت اگر چاہے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں بہت آگے بڑھا سکتی ہے اور یہ عورت کا فرد بھی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِضَاتُ الْغَوِمَا حَفِضَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا شوہر کی عدم موجودگی میں حکم دیا ہے عورتوں کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان میں بچوں کی تربیت اور ان کے مستقبل کا مسئلہ بھی اس بارے میں سب سے مشہور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے اور آپ لوگ بار بار سنتے رہے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہ کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کی دن اس کی ذمہ داری سے مطالق پوچھا جائے گا حاکم اپنی رعیہ کا ذمہ دار ہے شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار و نگرہ ہے قیامت کے دن اس سے اس کے مطالق پوچھا بھی جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی یہ عظیم ذمہ داری قرار دی ہے کہ عورت اپنے والے بچوں کی تربیت کو صحیح طور پر کرے اگر وہ صحیح طور پر کر لیتا ہے ساتھیو آج میرے سامنے جتنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ لڑکیوں نے بغاوت کیا ہے اپنے والدین سے اس کے پیچھے ماں سے زیادہ باب سے زیادہ ماں کا حق رہا ہے ماں کا ہاتھ رہا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کو جو اسلامی اقدار ہوتی ہیں اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہے یہ نہیں سکھا جاؤ اس کو اگر یہ اس کی صحیح تعلیم دی ہوتی میں اپنے ایک بہت پرانے شنانسہ کے پاس ایک دن گیا جو دلی میں ملاقات ہوئی ان کا انتقال ہو گیا تھا پیچھے سے بیٹھ کر کے ان کی بیوی نواللہ بڑی بہترین بات کہی اور چاہیے کہ تمام مسلمان عورتیں اس پر توجہ دیں وہ کہیں کہ میری دونوں بیٹیاں جو ہیں جو کالج میں پڑھنے جاتی ہیں یہ ہم سے ہمیشہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی جتنی سہیلیاں ہیں پہنٹ اور شٹ پہنٹ کر کے آتی لیکن ہم نے اس کی اجازت شروار اور قمیر چھوڑ کر کے انہیں اس کی اجازت کبھی نہیں دی یہ عورت ماں کا حق بنتا ہے ساتھیوں اور اگر ماں اس ذمہ داری کو اپنا لے تو بہت مشکل یہ ہے کہ لڑکیوں کے قدم بڑی آسانی سے بھٹک جائیں ساتھیوں ماں کی تربیت کا کس قدر بچیوں پر اثر پڑتا آئے واللہ ایک واقعہ جب ہم نے پڑھا عرب دنیا کا تو آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے میرے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا کہ کسی اسکول کے اندر ایک نو سالہ دس سالہ بچی جب جاتی ہے تو اپنا روایتی لباس پہن کر کے جاتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب دنیا پر لباس میں جس قدر تغریبیت اور غربیت اور مغربی دہن چاہیے ہمارے اور آپ کیوں نہیں چاہیے خصوصاً اسکول اور کالج میں ایسے مدرسین اور مدرسات متعین کیے گئے جو علل اعلان اسلام کی مخالفت کرتے ہیں یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی تاجش تھی چنانچہ وہ لڑکی جو دس سالہ یا گیارہ سال کی ہے اپنا روایتی لباس پہن کر کے جاتی ہے تو اس کی ٹیچر جو مسلمان وہ بھی ہے وہ کہتی یہ کیا لباس پہن کر کے تو آئی ہے یہ واقعہ ڈاکٹر عمر علشقر نے لکھا ہوا ہے اپنے یہاں کا لکھا ہے اور جانتے ہیں عمر علشقر ان کی کتابیں ہر پوری مملکہ کے اندر موجود ہیں اور بڑی کتابیں چلتی ہیں وہ اصل فلسطینی ہیں اور اردن میں رہتے ہیں انہوں نے لکھا اس واقعے کو اپنے علاقے کا دیں گے لڑکی مجبور دس سال کی ہے جا کر کے اپنی امی سے کہتی ہے اس کی امی اسے بڑی آسانی سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لڑکیوں کو ایسا لبات پہننا چاہیے واللہ آج پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ کو دیکھئے ان کے گھر جا کر کے نونو سال کی دس دس سال کی اٹھار سال کی ان کی لڑکیاں کتنا چست پینٹ پہنہ کرتی ہیں نوزباللہ ابھی سے بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے اس میں باپ کی بھی ذمہ داری اور ماں بھی اس کی ذمہ دار ہے تو چنانچہ وہ عورت کہتی ہے بیٹا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی امنا ابلہ یعنی میری استاد میری مست اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہتی ہے بیٹی لیکن اللہ توارک وطالعہ یہ لباس پہننے پر راضی نہیں ہے چنانچہ صبح کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو اسی لباس میں اس کی ماں بھیجتی ہے جو عام طور پر پہننے کا تھا اسکول میں اس کی ٹیچر اس کی مست اسے دیکھ کر کے اس لباس میں بلکل آگ بگولہ ہو جاتی ہے اسے سب سے باہر نکالتی ہے اور آگئے وہ رونے لگی کہتی ہے کہ پتہ نہیں واللہ سوچیں اس الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے کس طرح اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں کیسے نکلوائے وہ کہتی ہے پتہ نہیں میں آپ کی بات مانوں کی اس کی بات مانوں میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ میں آپ بات سے پہلے اس کی بات مانتی ہے اس بچی کے زبان سے نکلتا ہے اللہ وہ کون ہے اللہ اللہ مجھے یہ لباس پہنے کے جات نہیں دیتا ہے واللہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلنا تھا اس معصوم بچی کے کہ اس عورت کے ہاتھ سے چھڑی تمیین پر گئی اور وہ کام اٹھی ہے اور اس ٹیچر کے صحیح راستے پر آنے کا سبب نہیں تو عرض کرنے لیکن سوچنے کی بات ہے یہ کہاں سے اس بچی نے سیکھا اس کی ماں نے اس کے دہن میں یہ بات ڈالا اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا احترام اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کہ ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ساتھیو اگر ماں چاہ لے تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے بھٹکنے سے بچ جائیں گے آخری چیز جو رہ گئی بڑے اختصار کے ساتھ ساتھیو زیادہ نہیں اس لئے کی وقت شاید ختم ہوگیا ہمارا آخری چیز یہ ہے کہ عورت کی جو ذمہ داری ہے اپنے پڑوس اور متعلقین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے یہ بڑی اہم چیز ہے اپنے پڑوس اور متعلقین کے ساتھ عورت کا سلوک اچھا ہونا چاہیے اور یہ اس کے دنیا میں بھی کامیابی کے سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے سبب ہے اور اگر یہ چیز نہ رہے تو ایک عورت کے دنیا میں بھی رسوہ ہونے برباد ہونے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اس کے رسوہ اور برباد ہونے سبب ہے آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہے بار بار امام بخاری رحم اللہ نکدہ والد بل مفرد میں نکل کرتے ہیں مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک شخص آتا ہے اے اللہ کے رسول اللہ فلا عورت کی بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں کتنی نماز پڑتی ہے اتنے روزے رکھتی ہے اتنے صدقہ اور خیرات کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو وہ اپنی زبان سے ہاتھ سے نہیں گندگی سے نہیں کس سے تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے تکلیف دیتی بڑی تیز زبان ہے آپ نے فرمایا ہی یا فی نار یہ جہنم میں جائے گی سوچیں آپ بڑی نماز پڑھنے والی ہے بڑی روضہ رکھنے والی ہے غور صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے آپ صلی اللہ کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ عورت کو اپنی پڑوسی اور اپنے متعلقین کے ساتھ اور آج بڑا مسئلہ خدا ہو گیا ہے کوئی بھی عورت اپنے ساتھ کی خدمت کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے عالمی مسئلہ خدا ہو گیا ہے ساتھیو بلکہ خصوصی طور پر وہ لوگ جو باہر ملکوں میں خدود شرعہ میں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کام خدمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی اولا آج جتنے سوالات آتے ہیں عمومی طور پر وہ لوگ جو یہاں پر ہیں بہت سے لوگ اور ان کی عورتیں ان کے ساتھ خیانت کرتی ہیں عمومی طور پر وہی عورتیں ہیں جن کو ان کے شوہروں نے الگ لے کر کے مکان دیا ہے اور ان کے ایک 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 ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو ہم نے کہا اسے سمجھاؤ نہیں سمجھتی ہے تو ایسی عورت کو طلاق دے دینا چاہیے تو کہتے ہیں لیکن اس کے ایک کاؤنٹ میں میرے ایک لاکھ روپے بھی ہے واللہ ابھی اسی رمضان کی بات ہے دور نہ جائیے وہی تو میں کہتا ہوں جتنے سوالات میرے یا مشاہد کے پاس آتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس آئے تو آپ لوگ بھی اس ناحیت سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کی ماں کی جو قدمت ہے یہ عورت کے لئے باعث شرف ہونا چاہیے لیکن صورت حال یہ ہے کہ بہو سب سے بڑی دشمن اپنی کس کو سمجھتی ہے اگر وہ ہستی بھی ہے تو اس کو بری لگتی ہے جب کہ اگر سوچ لے تو اللہ طوارق وطالہ نے صرف ایک حدیث کے اوپر وہ احترام میں کہ انسان مسلمان حاکم کی عزت کرے حافظ قرآن جو اپنے قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی عزت کرے اور مسلمان بوڑے کی عزت کرے یہ بھی گویا اللہ طالعہ کے جلال میں داخل ہے تو اگر وہ بہو یہ سوچ کر کے اپنے ساز کی خدمت کرے کی یہ ایک مسلمان اللہ کی عزت کر رہے ہیں اور ساتھ یہ آخری بات بلکل آخری ابھی کل کی بات ہے ایک کتاب ہم نے پڑھی شدرات و قطوف فی رمضان ایک ڈاکٹر بندر العبدالی ہے جو جامعہ القسیم کے اندر پروفیسر ہے وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے جس کے اوپر مجھے پورا تھی اس کے ساتھ اس کا ایک صرف سال بھر کا بچہ تھا کتنا بڑا بچہ سال بھر شوہر صبح اٹھا اور چلا گیا ڈیوٹی کے اوپر عورت نے بچے کو سہن میں چھوڑا اس کے بعد سوچی کہ ہم باتروم ہمام ہو کر آتے ہیں اور ہمام کا دروازہ نہیں بند کیا اس لیے کی گھر میں کوئی ہے نہیں بچہ ہے ابھی اور کوئی آنے والا نہیں ہے لیکن وہ بچہ اپنا گرتے پڑتے گیا اور دروازے کو زور سے بند کر دیا بد قسمتی سے تال چاوی باہر لگی ہوئی تھی اور وہ دروازہ چاوی سے کھلتا تھا وہ اسے نہیں کھلتا کہا کہ اب میں پریشان ہو گئی سال بھر کا بچہ آئے شوہر جب تک ڈیوٹی نہیں ختم ہوگی سات گھنٹے آر گھنٹے اس سے پہلے آئے گئے میں کیا کروں کہا دو گھنٹے تک میں پریشان رہی لیکن دروازہ نہیں کھلا ادھر میرا بچہ کبھی دروازے کو مارتا ہے کبھی ادھر جا رہا رہا چلا رہا کہا اب میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں چار طرف سے دروازے بند ہیں لیکن وہ عورت کہتی ہی کہ ہم نے سوچا کہ ابھی ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے جو کبھی بند ہونے والا نہیں وہ کون سا دروازہ ہے ساتھی جی پیشے کی کھڑکی ہے کون سا دروازہ ہے اللہ تعالی کا دروازہ ہے جو کبھی بند ہونے والا نہیں لیکن اللہ تعالی بھی چاہتا ہے کہ تم نے ماضی میں میرے کیا کیا ہے کہ تمہارے لئے اپنا دروازہ کھول کر آگے بڑھ نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم میں ہے ایک عورت اور اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے لیکن سوچتی ہے کہ آخر میں کس مو سے اللہ تعالی سے مگوں کون سے ہم نے نیک کام کیا ہے لیکن سوچتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بھر اپنے شوہر کی والدہ یعنی ساس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی سبر کیا ہے برداشت کیا ہے ان کی باتیں سنی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن انہیں کبھی ہم نے ناراض نہیں کیا اور کہا اسی وقت میری زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تعالی اگر یہ کام ہم نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو لیکن اللہ تعالی عقل دیتا ایک سالہ بچے کو وہ کرتون یا کوئی چیز لے کر آتا ہے بچہ اور اس پر کھڑے ہو کر کے تعالی کھول دیتا ہے تعالی سوچیں آپ اسی لیے اللہ نے اس کی مدد کی اس لیے اللہ کی ایک بڑھی عورت اللہ کی ایک بندی اللہ کی ایک بڑھی بندی کی اس نے مدد کی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ساتھی ہو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ عورت کا معاملہ اپنے متعلقین اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اگر اپنے متعلقین اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو نہ صرف دنیا کے اندر نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا محفوظ کے تباہی اور بربادی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی فوٹی چند باتوں کو ہماری بہنوں کے دلوں میں اتار دیں جو باتیں اس میں حق اور قابل قبول ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر انہیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور جن باتوں میں ہم سے لگدش اور غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے شرط سے ہمیں اور انہیں بھی معفوظ رکھے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الے